سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے مجھے وقت دیا سوال میرا آپ سے یہ کہ آپ محمد قاسم کو کیسے جانتے ہیں اور کب سے جانتے ہیں محمد قاسم کو میں جانتا ہوں دو ہزار اٹھارہ سے غالبا اور کیسے جانتا ہوں جیسے آپ مجھے جانتے ہیں کون ہے محمد قاسم کہ آن لائن ہی میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی بس اسی طرح تعرف ہوا تا بعد میں پھر ملاقات بھی ہوتی رہتی آپ تو آپ کو کیسے مطلب اس بات پہ آپ جو ہے نام مدوج ہوگے کہ محمد قاسم ہی ہیں کہ آنے والے جب امامید علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ ہی امامید ہی ہوں گے محمد قاسم دیکھیں جن لوگوں کو انفرمیشن نہیں ہے ان کو تھوڑی سی انفرمیشن ہو تو پھر ایزی ہو جائے گا سب سے پہلے تو محمد قاسم کہتے ہیں کہ لاہور کے یہ رہنے والے ہیں اور سید خاندان سے ہیں قراشی حاشمی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں بچپن سے یہ نبی مکرم حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے کئی سو دفعہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے زیارت ہو چکی ہے نہ صرف یہ بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خواب میں کلام فرماتا ہے اب اس میں دو باتیں ہیں اگر کوئی بندہ اتنا بڑا کلیم کر رہے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو بالکل جھوٹ بول رہے یا اگر وہ سچا ہے تو وہ کوئی اہم بات ہے اس کے خوابوں میں کوئی اتنی عام سی بات نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں اور آپ تو حسرت ہی کرتے رہتے ہیں کبھی کسی کو کہیں زیارت نصیب ہو جاتی ہے ورنہ وہ بھی اتنا مشکل ہے پھر یہ کلیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں کلام فرمارا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے تو یا تو بالکل جھوٹی باتیں ہیں یہ اور اگر جھوٹی نہیں ہیں تو پھر یہ کوئی اہم بات ہے تو جب میں نے دوہزار اٹھارہ میں ان کی کانٹینٹ دیکھا تھا تو میں بڑا کیوریس ہوا تھا میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے ذہن میں جیسے ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو کوئی فتنہ ٹائپ چیز لگتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اوپر اقدم فتوہ نہیں لگا دیا مخالفت نہیں شروع کر دی تھوڑا سا ویٹ کیا تھوڑی سی ریسرچ کی تو اللہ کی توفیق سے اللہ نے یہ سمجھتا فرمائی اور جب حدیث کو دیکھا مختلف رویات کو دیکھا محمد قاسم کے سارے خوابوں کو ڈیٹیل میں سٹڈی کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ شخص بہت اہم ہے اور نہ ہی یہ جھوٹ بول رہا ہے اور نہ ہی کوئی عام بات ہے یہ اس شخص کو وہ یقیناً اللہ تعالی فیوچر میں امام مہدی بنائیں گے اور ان کے خوابوں کی روشنی میں یہ چیز بالکل کلیر ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ان کا ایک خواب ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہتے ہیں کہ محمد قاسم قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی تمہ اور قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں فقہ کے مطابق چار بڑی نشانیاں ہیں سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور نمبر دو دجال کا خروج نمبر تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے تشریف لانا واپس اور نمبر چار یاجوج ماجوج کا نکلنا تو ان میں پہلی کون سی ہوئی امام مہدی کا ظہور اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد قاسم کو یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محمد قاسمی امام مہدی ہے اولو یہ خواب انہوں نے چھپایا ہوا تھا میں نے کافی زیادہ فرینکنیس ڈیویلپ کی ان کے ساتھ کافی تو انہوں نے مجھے پرسنلی بتایا تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چھپانے والی بات نہیں ہے اولو وہ اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے کہ میں اس چیز کو پبلش کروں لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم پرسپیکٹیو ہے ادروائز تو لوگ ان کو جھوٹائی کہتے رہیں گے ان کی بات کو سمجھیں گے ہی نہیں تو اس لئے یہ میں ضروری سمجھتا ہوں یہ خواب بھی ان کا بیان کرنا بتانا اور اسی طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے بالکل شور سرٹین ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں یہ ماں مہدی ہوں گے اور یہ ہی نہیں صرف بلکہ جب میں اور لوگوں سے کننٹ ہوں تو پوری دنیا سے سینکڑوں لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے تو پھر جب پوری دنیا سے مجھے اس طرح سے مختلف لوگوں نے یہ بتایا کہ ان کو بشارتیں بھی نہیں ہیں اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور بقاعدہ یہ بتایا گیا ہے کہ محمد قاسم اپنے خوابوں کے سلسلے میں جھوٹ نہیں بول رہے سچے ہیں تو پھر تو کوئی شک نہیں رہ جاتا اس بات پر یقین کرنے میں اور اسی لئے اس چیز پہ میں مریب بھی کرتا ہوں اور اس کو اپن لی کہتا بھی اگر امام جو محمد قاسم ہے وہ امام میدی اگر فرض کریں نہ ہوئے تو پھر تو مطلب آپ اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے اور جو لوگ مطلب اس بات پہ اگر فرض کریں کہ وہ ہو جاتے ہیں جو بات اس پر ان پر یقین نہیں کرتے وہ بھی بعد میں پھر ان کے لئے بھی مشکلات ہو جائیں گے بلکل انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کسی کو بھی کہ وہ امام میدی ہیں ان کے آت پر بیعت کریں اگر آپ بیعت نہیں کرتے تو جیسے ہوتا ہے پھر خلافت جب ہوتی ہے جو اس سے بیعت نہیں کرتا وہ تو دشمن ہوتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے جب تک شریعت کے سارے تقاضے پورے نہیں ہو جاتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں تب تک بیعت واجب نہیں ہوتی تب تک ایک آئیڈیا ہے ایک فلوسفی کہلیں ایک تھوٹ کہلیں ایک پوائنٹ آف ویو کہلیں تب تک یہ اس کی حیثیت وہی رہے گی آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تیب اردوغان ہے یہ امام میدی ہوں گے کہہ دیتے ہیں لوگ محمد بن سلمان کو محمد بن سلمان کو کہہ دیتے ہیں اب یہ جب تک وہ بھی یہی کہتے ہیں ہوں گے خالی یہ خدشہ ظاہر کرنے سے یا پوائنٹ آف ویو دینے سے کوئی مسلمان کافر نہیں ہو جاتا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو جب شرعی تقاضے پورے ہوں گے جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی خلافت حکومت قائم ہوگی پھر ہی پتا چلے گا کہ بات صحیح تھی یا نہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے تو اور جب خلاف اس وقت بیعت ہوگی تو تب پیچھے رہ جانے والے اور اس وقت بیعت نہ کرنے والے جو ہیں وہ غلط ہوں گے اور وہ گناہ گار ہو سکتے ہیں اس سے پہلے تو یہ ایک مطلب ایک پوائنٹ آف ویو ہے اگر آپ کو بات سمجھ میں آگئی اگر آپ کو حق لگتا ہے تو آپ شامل ہو جائیں شامل بھی کیا ہونے ادھر کونسی تحریک چل رہی ہے یا کونسی بس ایک سمجھنے کی بات ہے ایک دعوت ہے کہ شرک سے آوائیڈ کرنا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی باتیں دین اسلام کی بتائی ان پر عمل کرنا ہے وہ تو ہر کسی مسلمان کے لیے ویسے بھی ہے تو اس سے پہلے ایک سعادت ہے کہ آپ شروع والے لوگوں میں سے ہو جائیں اور اگر آپ اس سعادت سے محروم بھی رہ جاتے ہیں تو بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کافر ہو جاتا ہے بندہ یا دشمن ہو جاتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے بعد میں جب بیعت ہو گی تب لوگ شامل ہو جائیں گے کوئی پہلے ہوتا ہے کوئی بات میں ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے ہر دور میں انبیاء کے ساتھ بھی ایسی ہوتا رہا ہے ہر طریقوں کے ساتھ بھی ایسی ہوتا ہے امام حدی کے ساتھ بھی ایسی ہوگا تو دونوں کیسز میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہوئے تو ہمارے ساتھ نہ دینے والا محروم رہ جائے گا غلط ہوگا گناہگار ہوگا اور اگر جھوٹے ہوئے تو ہمارا ساتھ دینے والا غلط ہوگا دونوں کیسز میں کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی کو کہ بیعت ابھی کر لیں بس جب شرعی تقاضے پورے ہوں گے اللہ نے جس کو بنانا ہوگا بن جائے گا تو پھر ہی پتا چلے گا تو دونوں کیسز میں کوئی اتنی ایکسٹریم بات نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کیوروسٹی ضرور ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر یہ حق معاملہ ہے تو کہیں ہم بعد میں آنے والوں میں سے نہ ہوں ہم اولین دستش ہوں ہم پہلے شامل ہونے والوں میں سے ہوں باسعادت لوگوں میں سے ہوں لیکن اگر اس بات میں جھوٹ ہے فراڈ ہے فتنہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر ایک کو یہ ایک دعا کرنی چاہیے کیونکہ آپ نشانیوں سے امام مادی کو نہیں پہچان سکتے ناک تو کسی کی بھی انچی ہو سکتی ہے پیشانی کسی کی بھی چوڑی ہو سکتی ہے سید بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مدینہ منورہ بھی لوگ جاتے آتے رہتے ہیں کیسے پتا چلے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق صحیح ہے اس لئے اللہ سے مانگنا چاہیے اور جب مجھ سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے میں آپ کو کیا دلیل دوں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھتا فرما دے گا آج کل سوشل میڈیا کے دور ہے پھر آپ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کافی لوگوں نے آپ پہ تنقید کی ہے آپ کو کذاب تک کہا گیا اور کئی ایسے جو یوٹیوبر ہیں آپ کے ہلاف ویڈیوز بھی بنائی ہیں سوال میرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس سے پہلے جو اینہ نعوذ باللہ مرزا قدیانی جو تھا ان کو بھی جو اینہ نبی مطلب کہ فتنے ایک چلاب کے حسم نہیں تھا ابھی سوشل میڈیا کے دور میں آپ اس طرح کی بات کریں کہ محمد قاسم ہی جو اینہ وہ امامیہ دیوں گے لوگ کیسے یقین کریں گے اس پہ میں نے تو نہیں کہا کہ لوگ یقین کریں نہ میں نے دعوت دیا کہ لوگ آ کے بیعت شروع کریں تو ایسے تو پھر ہوتا ہے یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے مرزا قدیانی کے دور میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو سچ بولتے تھے اور مرزا قدیانی جھوٹ بول رہا تھا وقت نے ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے جھوٹے کو نشان عبرت بنا دیا سچوں کو سچا رکھا اسی دور میں سید مدودی تھے ملانہ عبدالقلام آزاد تھے اس دور میں بڑے بڑے بزرگ تھے اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم ان کو کافر کہا جاتا تھا سید مدودی رحمت اللہ علیہ آج آپ کو کوئی عالم ہو کوئی مفسر ہو کوئی مفتی ہو کوئی موڈرن لبرل ہو آپ کو سید مدودی پہ تنقید کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ سید مدودی رحمت اللہ علیہ سچے تھے اور ان کی لکھی ہوئی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بہترین تفسیر ہے سمجھنے کے لیے قرآن کو بہترین چیز ہے ابھی پچھلے دنوں ساہی لدیم نے بھی کہا ہے وہ انجینئر مرزا صاحب نے بھی کہا ہے تارک جمیل صاحب کہا چکے ہیں بہت سارے لوگ یعنی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہوں ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں لیکن جب وہ زندہ تھے ان کو کافر کہا جاتا تھا لوگوں نے کتابیں لکھی مدودی خمینی بھائی بھائی اور فتنہ مدودیت اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن اور اسی طرح جو غلام عمد قادیانی تھا جب تک وہ تھا اس کے لوگ تعریفوں کے پل باننے والوں کی بھی کمی نہیں تھی لیکن جب وقت گزرا اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنائے اس لیے ہے کہ حق کو باطل کے اوپر دے مارے تو اسی طرح چاہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہو جب غلام عمد قادیانی تھا اور سید مدودی رحمت اللہ علیہ تھے اور ان کے دور کے دوسرا لوگ تھے تو اس ٹائم رسائل کا اخبارات کا کتب کا دور تھا اور بڑی وائرل ہوتی تھی چیزیں اخباروں میں لکھے ہوئے باتیں کولم رسائل پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جاتے تھے انگلستان تک اور کہاں کہاں جاتے تھے اس دور میں وائرل ہونے کا یہ طریقہ تھا تو اس کو موڈرن سمجھا جاتا تھا بہت ایڈوانس چیز تھی اس سے پہلے اس چیز کا کنسپ نہیں تھا آج پھر اخبارات کا دور آ گیا پھر ٹی وی کا دور آیا اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو موڈز تو چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن حق اور باطل جو ہے وہ وہی رہتا ہے جو حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ غالب آ کر رہے گا کہ حق آ گیا اور باطل مغلوب ہو گیا حق غالب آ گیا باطل مغلوب ہو گیا بے شک باطل جو ہے نا وہ مٹنے والی چیز ہے زلیل ہونے والی چیز ہے اور یہی بات ہے جو حق ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کتنے دعوے دار آتے رہے مجھے روز بتا نہیں کتنے فون آتے ہیں دعوے دار کے ہم کہتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں یاد رکھیں امام مہدی کی سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ وہ خود نہیں اس چیز کو تسلیم کریں گے لوگ کہیں گے امام مہدی ہیں اور میں یہ کافی طفعہ بات کہہ بھی چکا ہوں کہ محمد قاسم تو اس وجہ سے مجھ سے نالاں بھی ہیں آج کل جب سے میں نے یہ بات کہنا شروع کی ہے اور یعنی وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے کہ ان کو امام مہدی کھا جائے تو اگر کسی نے دعویٰ کر دیا تو وہ امام مہدی نہیں ہے پہ یہی پہ نشانی ختم ہو گئی اس کی ٹھیک ہے تو سب سے پہلی اور اہم ترین نشانی ہے کہ امام مہدی خود تسلیم نہیں کریں گے لوگ انہیں کہیں گے تو اسی طرح لیکن جب حق آ جائے گا تو باطل مغلوب ہو جائے گا جب وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا کون سچا تھا کون جھوٹا تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اپنے مشہور ہونے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا آپ کو اثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ کہیں سے فنڈنگ شنڈنگ تو نہیں ہو رہی آپ نے آپ آئے ہیں ہمارے آفیس میں بیٹھے میں آپ نے فنڈنگ دے کیلئی ہے دو دن سے دو دن سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ بجلی آئے تو ہم ویڈیو بنائیں میں سیگری ہوں آپ کی لیکن لوگ یہ سوچتے ہیں اور لوگوں کا ابھی بجلی جا رہی ہے آپ کے سامنے کی بات ہے یو پی ایس بھی ہمارے پاس نہیں ہے گرمی میں بیٹھنا پڑتا ہے تو ابھی اگر فنڈنگ ہوتی تو کوئی ایسی شیسی ہم بھی لگا لیتے اس آفیس میں اس گرمی میں جون کے مہینے میں آپ کو بھی پسینے آ رہے ہیں مجھے بھی آ رہے ہیں پنکھے بند کر کے ہم ایڈیو بنا رہے ہیں منہ ہم ایسی چلا لیتے تو تو ہم بھی کوئی اچھے طریقے سے بیٹھتے کوئی لائف کو انجوائے کرتے ہیں گاڑی بھی آپ نے میری دیکھی ہے مرسیڈیس سیونٹی سی 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 تو فنڈنگ کا ہم نے کتنی فنڈنگ ہمیں مل جانی کیا ہو جانا دیکھیں فنڈنگ تو اللہ رب العزت جو ہے نا جو عجر اللہ کے ہاں لکھا ہے وہی کافی ہے انشاءاللہ ہمارے لئے دنیا کی فنڈنگ کیا دے دے گی ہم بے لیاقت صاحب کو دیکھیں نا دنیا کے لئے کیا کیا نہیں کیا ہر چیز ان کے پاس تھی عزت شورت دولت لیکن لمحہ نہیں لگا انسان گزر گیا تو ادھر دنیا کا مال جمع کر کے فنڈنگ جمع کر کے کر بھی کیا لینے ہم نے کوئی پتہ نہیں اگلی آنکھ بھی جھپک سکیں کہ نہیں اس دروازے سے باہر بھی جا سکیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہنے والے کہتے رہتے ہیں اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں